بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹریس ملتکی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش رامدید کہتا ہوں دوتو اسلامیات نمسکی اس کے سلسلے میں پارٹ 43 کے ساتھ آپ کے ریمت میں حاضر ہوں آج اس ٹاپک کا آخر ویڈیو ہے دوستو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے ہیجرت مدینہ تک اس ٹاپک کی آج یہ آخر ویڈیو ہے اور اس کے ساتھ اس ٹاپک کا ویڈیو فائل میں اپنے ویڈیو گروپ پر اپلوڈ کر لوں گا اس میں شیئر کر لوں گا آپ وہاں سے اپلوڈ کر سکتے ہیں جن دوستو نے اپنے ویڈیو گروپ کو جائن نہیں کیا تو ویڈیو کے دسکرپشن میں لنک پڑا ہے اس کو کلک کر کے جائن کر لیں تو شروع کرتے ہیں آج کے چند پسچن پسچن نمبر ایک سو چیارس دیکھیں اون پورٹی سکس ہجرت مدینہ میں حضرت امروڈ پاروک رغدی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنے لوگ شامل تھے اس سے پہلے والے ایک پسچن تھا جب حضرت امروڈ پاروک حجرت کر رہے تھے تو مکہ میں اعلان کر کے جا رہے تھے کہ کوئی ہے جو مجھے روک سکے کسی میں یہ حدمت نہیں دے اور آب رغد اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیس آدمی شامل تھے کریٹ اپشن اپشن ڈی ہے پیچر نمبر اون پورٹی سیوندے کے ایک سو سینٹالیس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم سننے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شخصیت کو یہ حکم سنایا اور ہجرتی مدینہ میں انہیں اپنا ساتھ بنایا تو یہ تھی حضرت اوبکر صدیق رغد اللہ تعالیٰ آن ہو اپشن بھی کریکٹ اپشن ہے اور پیچر نمبر ایک سو اٹھالیس دیکھیں ہجرتی مدینہ کی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخصیت کو اپنی عباں پہننے اور اپنے بس طرف پر سونے کے لئے کہا حضرت علی رغد اللہ تعالیٰ آن ہو اپشن بھی کریکٹ اپشن ہے پیچر نمبر ایک سو انچاس دیکھیں دوستو مکہ کو چھوٹے ہوئی نبی علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے متعلق کون سے الفاس رہے آپ شنسی کو دیکھیں تم مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو لیکن تمہارے بیٹے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے یہ تھی نبی علیہ وآلہ وسلم کے الفاس کعبہ کے بارے میں پیچر نمبر ایک سو پچاس نمبر پیسچن ادینہ کی طرف حجرت کرتے ہوئے نبی علیہ وآلہ وسلم نے جس اونٹنی پر سپر کیا اس کا نام قصوہ تا آپشن سی کریٹ اوپشن ہے اور ایک سو ایک آون نمبر پیسچن دیکھیں دوستو مکہ سی مدینہ کی طرف حجرت کرتے ہوئے نبی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عبقر صدیق رغضی اللہ وآلہ وسلم نے کہاں بنا لی تھی غارے سو اوپشن بی کریٹ اوپشن ہے پیچر نمبر ایک سو پاون دیکھیں وان پیپٹی ٹو مکہ سے مدینہ حجرت کے دوران نبی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عبقر صدیق رغضی اللہ وآلہ وسلم کی جائی پناہ سے کون واقع تھے ان میں سے عبقر صدیق رغضی اللہ وآلہ وسلم کے بیٹے عبداللہ بھی واقع تھے حضرت عائشہ رغضی اللہ وآلہ وسلم نے بھی واقع تھی اور عائشہ اس کی بہن آسمان دونوں نبی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں تھی اور عامر بہن بہمیرہ یہ آسمان رغضی اللہ وآلہ وسلم آپ دونوں کی روٹی لے کرتے تھے اور یہ عامر جو تھی وہاں پر بگرین کو چھرا کر اور آپ دونوں کو دودھ لائے کرتے تھے اور یہ آپ کو پر حضرت عائشہ رغضی اللہ وآلہ وسلم کے غلام کے بعد نے ان کو حضرت کر آیا تھا تو آپشن دیگر اٹر آوشن ہے فیچ نمبر 153 کے 153 آغاری سور میں نبی علیہ السلام تک خراب پہچانا کس کی ذمہ داری تھی ابھی آپ کو بتایا تھا کہ آسمان دین تھی اب بھی بکر عبقر حضی اللہ وآلہ وسلم کی بیٹی آسمان فیچ نمبر 154 دیکھیں کون حضرت عبقر صدیق نغضی اللہ وآلہ وسلم کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور غاری سور کے قریب سے گزرتے ہوئے انہیں گوش اور دودھ پراہم کرتے تھے تو یہ بھی ابھی آپ کو میں نے بتایا تھے کہ عامر بینیں پہی رہا تھے اور ایک سو پچپن نمبر فیچن کو دیکھیں دوستو غاری سور سے مطالق کون سے موجزات تھی جس کی وجہ سے قریش حضور صلی اللہ وآلہ وسلم اور حضرت عبقر صدیق روضی اللہ وآلہ وسلم کو تلاش نہ کر سکے آپ جانے کو دیکھیں مکڑی نے جالہ بنا کر غاری سور کا دروازہ بن کر دیا کبوتر جنہوں نے اپنے گونسلے بنا کر ان میں انڈے دے ہیں درخ جس نے غاری سور کے دروازے پر اپنے شاہ کے اس طرح پہ لائیں کہ کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے تو یہ تمام دروست ہے آبشن آگے دیکھیں دوستو فیچن نمبر 156 دیکھیں ایک سو چپن نمبر فیچن جب نبی علیہ السلام تو سلام غاری سور میں چپے ہوئی تھی تو قریشن نوجوان کو کس لادچ کے ساتھ آپ صلی اللہ وآلہ وسلم کو تلاش اور ہتم کرنے کے لئے دے جاتا سو صبح ہون تو پر انام میں دینے کی آبشن بھی کریکٹ آبشن ہے اور قریشن نمبر 157 دیکھیں دوستو قریش کی اس نوجوان کا نام بتا ہے جو نبی علیہ السلام اور حضرت عبق کر صدی اللہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا لیکن جب وہ آپ صلی اللہ وسلم کے قریب پہنچا تو اس کا گوڑا اس سمیت گر گیا یہ واقعے چار دباروں نمہ ہوا اس پر اس نوجوان نے محسوس کیا کہ اس منزوبے میں ہدا کی مرضی شامل نہیں تھا اس کا نام کون تھا سراکہ بینی جاشم اپنی 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 اور قریشن نمبر 158 دیکھیں ایک سو اٹھاون نمبر قریشن سراکہ کو سونے کے کنگن پہنانے کی آپ صلی اللہ وسلم کی پیش کوئی کس دولی خلافت میں پوری ہوئی تھی یہ ایک واقعہ ہے پڑھو جیو اپنی 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 دور میں یہ واقعہ یہ قریشن کوئی پوری ہوئی تھی اور قریشن نمبر 159 دیکھیں عبداللہ ابنی اری قد کون تھے یہی جو حد میں نبی علیہ السلام کے رہنماء تھے اپشن بھی کرٹھ اپشن ہے اور قریشن نمبر 168 سو ساٹھ کو دیکھیں دوستوں نبوت کی کس سال نبی علیہ السلام کے چچا حمزہ جو سید شہدہ بھی کلاتے تھے اسلام قبول کیا سکسٹ نبوی میں اپشن سی کرٹھ اپشن ہے اور قریشن نمبر 161 دیکھیں جنت المعلا کہاں پر واقع ہے یہ مکہ کا قبلستان ہے جہاں پر حضرت حدیجہ رغضی اللہ تعالیٰ اپشن بھی کرٹھ اپشن ہے اور 162 نمبر قریشن دیکھیں قرآن پاک کا نزول کس رات قوت ان لائلت القدر اپشن بھی کرٹھ اپشن ہے اور پیچن نمبر 163 دیکھیں 163 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ کونسا ہے میراج شرک پلکامہ اور قرآن یہ تمام نبی علیہ السلام کے موجزات تھے 164 نمبر قریشن کو دیکھیں دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم موجزہ قرآن پاک ہے یہ کس ماں نازل ہوا تھا رمضان کے مہینے میں اپشن ڈی کرٹ اپشن ہے اور قریشن نمبر 165 دیکھیں باغ پیدت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برطورے پی ملاتا پی ایسی مراد وہ مال ہوتا ہے جو مسلمانوں کو خبروں سے لنائی کے بے غیر حاصل ہو ان کو یا تو صلح کر کے ان سے اللہ لیے جائیں کسی بھی دیکھیں لیکن لڑائی کے بغیر 166 نمبر قریشن دیکھیں 166 کو دیکھیں دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بطابق اللہ تعالیٰ کی پس دیدہ ترین جگہ مسجدیں ہیں آکشن سیکرٹ آکشن ہے 167 نمبر قریشن دیکھیں نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کس کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹہر ٹہر کر گوٹگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا یہ یہ الباز حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نح کے ہیں اور پیچھن نمبر 168 دیکھیں دوستو آپ صلی اللہ سلام کے ہجرتی مدینہ کے وقت مدینہ پہنچنے پر مدینہ کے بچے خوشے سے باہر نگلتا یہ گیر گاتے رہے تلع البدر علی نا اور آخری پیسچن جو ہے نا 169 اس ٹوپک کا آخری پیسچن یہ گیر جو ہے نا یہ دوسری جگہ جس موقع پر وہ موقع تھا غزو البدر سے وابس پر اور اس کے سب ٹوپک کپلیٹ ہو گیا دوستو اس کا پیڈیوی فائل میرے بات سے گروپ میں ہوگا انٹینس ڈسک مستر میں وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو جو لوگ سکھوں کو ویڈیو بسند سمجھ گئے تو چینل کو سکر کرنے کے ساتھ لائک اور شیئر کرنے Evans ع Sung پیش گیییییییییییییییییییییییییییی Hy Price شکریہ